یہ میلہ ہر سال لگتا ہے این گرمی کے موسم میں حدتِ آفتاب سے بچنے کے لیے اسیمبلیوں کے یکبستہ ماحول میں گرمہ گرم بحثیں ہوتی ہیں لوگوں کا مستقبل بدلنے کے دعوے کیے جاتے ہیں اور ان دعووں کی کلائی کھولنے والے بھی اسی ایوان میں دھوا دار گفتگو کرتے ہیں میزوں پر میمرانے اسیمبلی کے سامنے کئی کلوگرام وزنی بجٹ دستاویزات ایک خوبصورت ریبن میں باندھ کر رکھی جاتی ہیں کبھی کبھی یہ دستاویزات پھاڑ کر احتجاجن ہوا میں لہرانے کے کام آتی ہیں ورنہ عمومی طور پر پورے سیشن میں اکثر میمران کی میزوں پر پڑی دستاویزات کے ریبن تک کھولنے کی بھی نوبت نہیں آتی ایک زہمت یہ میمرانے اسیمبلی ضرور کرتے ہیں کہ اس پوچھ کو اٹھا کر اپنی گارڈیوں تک لے جاتے ہیں اور وہاں پر موجود ان کے ڈرائیور یا گن مین ان کتابوں کو ان کے گھروں پارلمنٹ لانچز کے کمروں یا دفاتر کے کونوں خدروں میں جا کر پھینک دیتے ہیں یہی ان بجٹ دستاویزات کا آخری بائزر ٹھکانہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایک ردی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہیں بے شمار میزوں سے اسیمبلی کے ہر کارے بجٹ سیشن ختم ہونے کے بعد ریبن میں لپٹی ہوئی ان سربا مہر دستاویزات کو اٹھاتے ہیں اور اجتماعی ردی میں شامل کر دیتے ہیں جہاں انہیں ایک دن نیلام کر دیا جاتا ہے کوئی جانتا ہے کہ برے سغیر پاکو ہند کے ممالک کا مالی سال یکم جولائے سے کیوں شروع ہوتا ہے پوری دنیا کے کیلنڈر یکم جنوری سے اکتیس دسمبر تک کی ترتیب میں چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا ہر سال اکتیس دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی رات ٹھیک بارہ بجے نئے سال کا بھرپور استقبال کرتی ہیں دنیا میں ہر منصوبہ بندی کا آغاز و انجام اسی ترتیب سے ہوتا ہے لیکن ہمارا مالی سال یکم جولائے سے اس لیے شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک کے برطانوی حاکموں نے ایسا کرنا شروع کیا تھا برطانوی عملداری والے ہندوستان میں سرکار کی آمدن صرف زمینداروں پر لگان اور مالیہ وغیرہ پر مشتمل تھی نہری نظام آیا تو اس میں آبیانہ بھی شامل ہو گیا پورے برے سغیر کی سب سے عام فصل گندم کی تھی اور آج بھی ہیں اسی پر ساری معیشت کا داروں مدار ہوتا تھا گاؤں میں تو سکہ راجل وقت بھی یہی گندم کی فصل ہوا کرتی تھی سارا سال موچی سے جوتے بنباؤ جولاہے کا کپڑا خریدو حجام سے بال ترشماؤ اور جب گندم کی فصل آ جائے تو سال کے بعد اس میں سے ان پیشاوروں کی محنتوں کے برابر گندم انہیں دے دی جاتی انگریز سرکار کے لیے بھی یہی ایک فصل تھی جس سے وہ اپنا حصہ وصول کر سکتا تھا گندم کی فصل کی کٹائی عمومی طور پر بے ساکی والے دن یعنی تیرہ اپریل کو شروع کی جاتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے چونکہ پورے برے سغیر میں انہاج کی ذمہ داری زیادہ تر پنجاب پر ہی تھی اسی لیے بے ساکی کو پنجاب بھر میں ہی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے فصل کٹی پھر اس سے جھاڑ پھونکو الائدہ کیا جاتا اور صاف گندم کے دانیں موٹیوں کی طرح کمروں کے برابر بڑے بڑے برتن لما زخیروں میں جمع کیا جاتے یہ پورا عمل بیس سے تیس دن پر مشتمل ہوتا یعنی مئی کا مہینہ حکومت کے لیے مالیا اور آبیانہ وصول کرنے کے لیے بہترین تھا حکومت کو بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس سال اس کے اہلکاروں نے زمینداروں سے کس قدر مالیا اور آبیانہ وصول کیا ہے اور یوں ان وصولیوں کی بنیاد پر جون کے مہینے میں اگلے پورے مالی سال کا بجر پیش کر دیا جاتا یہی وجہ تھی کہ یکم جولائے سے نئے مالی سال کا آغاز ہوتا انگریز چلا گیا دنیا بدل گئی لیکن غلاموں کی خوئے غلامی آج تک باقی رہی مالیا اور آبیانہ اب سرکاری محصولات میں اتنے کم ہو چکے ہیں کہ گنتی میں نہیں آتے کسٹم ڈیوٹی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس جیسے افریت عوام پر مسلط ہو چکے ہیں اور ان ٹیکسوں کا فصل کی کٹائی سے بلکل کوئی تعلق نہیں ہے مگر ذہنی غلام اپنے آقاؤں کی پیروی اور اطاعت اس حد تک کرتے ہیں کہ آج بھی اسی طرح باقی تمام کام تو کیلینڈر کے مطابق جنوری سے شروع کرتے ہیں لیکن مالی سال کا آغاز یکم جولائے سے کیا جاتا ہے غلامانہ ذہنیت کی یہ علامتیں آپ کو بے شمار جگہ پر نظر آئیں گی مثلا ہر کسی کو معلوم ہے کہ پاکستان کا عمومی موسم گرم ہے موسم سرما چند ماہ کے لیے آتا ہے یا ملک کے چند علاقوں میں زیادہ دیر کے لیے رہتا ہے لیکن انگریز کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے وکلہ سیاہ کوٹ اور سیاہ گاؤن پہن کر جون جولائے میں لاہور کی گرمی کی عزیت سے گزرتے ہیں ہماری جج حضرات ویسا ہی لباس پہنتے ہیں لیکن کوئی ایک لمحے کو رکھ کر سوچتا نہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے لا تعداد سرکاری و غیر سرکاری کلبوں میں داخلے کے لیے لباس کی جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو انگریز سرکار نے رکھی تھی آپ جم خانہ سے اسلام آباد کلب تک اور کارکول اکیڈمی سے نیشنل ڈیفنز یونیورسٹی کے میسوں اور کلبوں تک کسی کے بھی میمبر ہے تو آپ کو بند گلے کی روایت پر عمل کرنا پڑتا ہے آپ ہماری موجودہ طرز معاشرت انگریز کی بجائے جدید مغربی تحزیب کی نقال بن چکی ہے کارپوریٹ دنیا آج کی مرکز تحزیب ہے امریکہ سے لے کر جاپان اور اسٹریلیا تک سب پر یک سا جبری تحزیبی پابندی علاقوں ہیں جاپان، فلیپائن، ملیشیا، تھائیلینڈ، بھارت، ایران، یوگینڈا، سوڈان اور ایسے لا تعداد ممالک ہیں جن میں کبھی بھی پینٹ کوٹ اور ٹائل لوگوں کا لباس نہیں رہا لیکن کارپوریٹ دنیا کے ہر دفتر میں یہ اب لازمی پہناوے کے طور پر رائچ ہیں اسی طرح امریکہ کے فاس فورٹ کی دکانوں سے لے کر یورپ اور ایشیا کی دکانوں تک سب ایک طرح کی وردی میں ملبوس کارندے آپ کو نظر آئیں گے معاملہ اگر لباس، غزہ کے ذائقوں یا گھریلوں اور دفتری فرنیچر تک محدود ہوتا تو خیر تھی لیکن اس طرز معاشرت نے ہمیں ذہنی طور پر بھی معاشی، سیاسی اور معاشرتی ابدار کا غلام بنا دیا ہے چند سال پہلے تک لوگ اس غلامی کو غلامی تصور کرتے تھے اور شرماتیں لجاتے ہوئے اسے اپنی مجبوری بتاتے تھے کہتے تھے کہ ہم عالمی دباؤ میں ہیں، ہمیں کرزوں میں جکڑا جا چکا ہے ہم آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے نجات حاصل نہیں کر سکتے ہمیں ان کی شرائط مجبوراً ماننا پڑتی ہیں لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پاکستان کے درامت شدہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے اپنی بریفنگ میں آئی ایم ایف کو دنیا کا محسن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ دراصل غریب ملکوں کی خیرخواہی کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ ان کی معیشتیں مضبوط ہوں کوئی عام شخص سادہ سا سیاستدان یہ بات کرتا تو سبر آ جاتا کہ ان بیچاروں کی معلومات ہی اتنی ہوتی ہیں لیکن حفیظ شیخ تو جانتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اس دنیا پر ایک عالمی مالیاتی نظام مسلط کرنے کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے تھے تاکہ غریب ممالک کو کرز کی مستقل غلامی میں چکڑا جائے اور ان کی مسنوعات ذریعی اجناس اور مادنیات پر زبردستی قبضہ کیا جائے شیخ صاحب سادہ زبان میں ارز کروں آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ ادارے عالمی ساحوکار ہیں بلکہ خون چوسنے والے ساحوکار جو پہلے کسی ملک کو کرزوں کی دلدل میں بھنساتے ہیں اور جب اس ملک کی معیشت ڈوبنے لگتی ہیں تو اسے مزید کرزیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ غریب ملک خود بھی کمائے اور ہمارا قرصہ اور سود بھی ادار کرتا رہے آئی ایم ایف کے اس بترین غلامے کے اصلاحاتی پروگرام میں آج تک دنیا کا کوئی غریب ملک خوشحان نہیں ہوا بس اسے دو وقت کی روٹی کے قابل بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی باقی ساری دولت اور وسائل عالمی ساہوکاروں اور بینکوں کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہر سال بجڑ اسی بنیاد پر بنتا ہے کہ ہم نے خود کتنا کم کھانا ہے اور ساہوکاروں کی نظر کتنا زیادہ کرنا ہے